سچا مہبوب سبرانی اُتھی اے غو سگی لانی اچھی یہ آلتی سانی مدد یا شاہ جی لانی سچا مہبوب سبرانی آہیں تو نور ارخانی سگورو شیر صبحانی آہیں تو نور ارخانی سگورو شیر صبحانی کرم کرے کتیمانی مدد یا شاہ جیلانی سچا مے گبوب سبسانی سبان اللہ جن کو یہ مدہ پڑھنی آتی وہ محبت سے پڑھے قسم خدا کی غصر عظم سب سن رہے ہیں سچا مے گبوب سبسانی کتیمانی کتیمانی کتیمان 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 اگر نہیں کتیمان 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 آنتی سانی مدد یا شاہ جی آنی سجا جہبوں پر سبحانی اُتیگی 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 پرتو انجمِ دن دور رہی ہیں علماء بیٹھے ہیں دن دور رہی ہیں علماء بیٹھے ہیں کچھ کی سرزمین پر ایک غلام نے اپنے پیر کو پکارا تھا جنگل میں چلا گیا جب پانی میسر نہیں آیا تو سچے دن سے اپنے پیر کو فون لگایا اس وقت یہ فون ایجاد بھی نہیں ہوئے تھے یہ دنوں والی تارے زندہ تھیں یہ کانٹریکٹ سلامت تھا اس عاشق رسول نے اپنے پیر کو پکارا بس پورا کرنے جا رہا ہوں میں یہ آخری شیر پڑھ کے اپنے پیر کو پکارا اور کا سرکار آج اس بیابان میں سوائے تیرے اور کوئی میرا نہیں مجھے پانی پلا دے تاری گواہ ہے ایک نورانی چہرے والا گھوڑے سوار شخص ایک نورانی پیالے میں پانی لے کر کے حاضر ہوا اور جب پانی پلایا پوچھا آپ کون ہے کہ آپ نے کس کو پگارا کہ میں نے میرے پیر کو پگارا تو پیر نے جواب دیا کہ میں عبدالقادر جھیلانی بغداد سے پانی لے کر کے تیرے پاس آیا اوہ خوش نصیبوں ہمارے پیر زندہ ہیں کونٹریکٹ قائم رکھو انشاءاللہ ہر مصیبتیں دور ہو جائیں یہ آشی کے رسول نے پکارا تھا کہ رسی رسی ریل راہ تو رنج میں پیاری جہا پتو رنج میں سگو اچ تھی سچا سی یا تر سگو اچ تھی سوڑا سڑائی سچا سر تارار جھیلانی سچا 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 سبانی وہ تھی یا تر سگو اچ تھی دانانی پار مل کے پڑھو سچا 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 سبانی سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سلام علیہ وسلم ورحمت اللہ سبان اللہ سبان اللہ